ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ لوفہ فوڑا کیکٹس کے بارے میں بتایا جائے تو آج آپ لوگوں کو لوفہ فوڑا کیکٹس دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی کہ کیا رقوائمٹ سہتی ہے اس کیکٹس میں تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو الگ الگ طرح کے لوفہ فوڑا یہ دکھائے جائیں دیکھیں یہ کتنا سمال سائز پہلے تو بہت چھوٹا سمال سائز آپ میں چاہتا ہوں اس پر ڈیپ دکھائیے کتنا چھوٹے سائز سے یہ سیڈ سے جب گروہ ہوتا تو یہ سائز رہتا ہے پھر دیرے دیرے ایسا بنتا ہے پھر ایسے سسٹم میں بن جاتا ہے لوفہ فوڑا کیکٹس کو جو ہے وہ پیوٹے بھی بولتے ہیں پہلے پہلے ہمارے پاس بھی ایک دو بار پرس جب ہمارا ایکسپیرینس کم تھا کہ یہ پیوٹے کیکٹس چاہیے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بھی پیوٹے اسی کو بولتے ہیں تو یہ پیوٹے کیکٹس بھی اس کو بولتے ہیں اس میں میڈیسینل جو ویلیوز ہے وہ کافی رہتی ہیں کیونکہ کافی میڈیسینل پروپرٹیز ہیں اس پلانٹ کی کچھ الگی چیز ہے دیکھیں یہ بٹن کی طرح بنا ہوتا ہے اور بڑا سوفٹ رہتا ہے یہ لگتا جیسے جیسے روٹ ہو گیا مگر یہ روٹر نہیں ہوتا اس کی سوفٹنس ویسے ہ کیسی رہتی ہے دیکھیں بڑا پلانٹ بھی دکھتا ہوں یہ روٹ بلکل نہیں ہے اور اس پلانٹ میں پہلی چیتے اس کا نیٹیو کہاں کا ہے اس کا نیٹیو جو ہے میکسیکو اور ٹیکساز کا ہے زیادہ تر یہ وہاں پر پائے جاتے ہیں اور اس پلانٹ کی ریکوارمنٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سوائل اس پلانٹ کی سوائل آلڑی جسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ کیکٹس پلانٹ میں بہت پورا سوائل چاہیے اس پلانٹ کو جس کو بولتے ہیں کہ پانی سے زیادہ پانی سے ہے تھوڑے پانی میں اس کو کوئی پراؤلم نہیں ہے زیادہ پانی دیں گے تو یہ پلانٹ بہت جلدی خراب ہوگا کیونکہ ابھی ہم لوگ اس پلانٹ کو دیکھ رہے تھے ہم نے یہ تین چار پلانٹ اپنے اٹھائے تو میں نے ایک پلانٹ اٹھایا تو یہ پراؤلم نظر آگئی کیونکہ جب تک آپ ابزورب نہیں کریں گے دیکھیں میں دیکھا گی نیچے سے یہ پلانٹ روٹ ہو رہا جبکہ یہ بچ جائے گا کیونکہ یہ فلی روٹ نہیں ہوا اس کو ہم تھوڑا سا ریموو کریں گے ہلکہ ہلکہ نائف کے ساتھ کاٹ دیں گے بعد میں یہ ابھی ہم نے اتنا بڑا یہ پاٹ نکالا تو یہ زیادہ پانی کے قارن بھی ہو جاتا ہے دیکھیں ویسے تو سوائل کافی اچھی ہم نے یوز کی ہے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں مویسٹر زیادہ کئی بار بارش رہتی ہے مویسٹر ہلکہ سا زیادہ رہے آج کل سردی کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا تو مویسٹر کئی بار زیادہ ملنے کے قارن یہ ایسے پراؤلم آ جاتی تو آپ کو اس پلانٹ کو تھوڑا کیر دینی پڑ ہوتی ہے کیونکہ اس کی سوفٹ نیس آم پلانٹ جو ہم سوفٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹ خراب ہے یا ٹھیک ہے یہ پلانٹ تو آلڑی اتنا سوفٹ ہوتا ہے دو پلانٹ سے ایسے ہیں ایک تو میں نے لو فو فوڑا کو ابزرب کیا دوسرا پلانٹ میں نے مٹو کرنا جو ہے دو پلانٹ ایسے ہیں جو آلڑی سوفٹ رہتے ہیں ان کو آپ چیک نہیں کر سکتے کہ یہ پلانٹ گل گیا ہے کہ بچ گیا ہے یہ بھی اس کو ہم وہی کریں گے کہ اس کو سارے رموول کر دیں گے تو یہ ہم بعد میں کرتے رہیں گے آپ کو اگر باقی کی چیزیں بتاتے کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ کو دکھاتے دکھاتے ہماری بھی ابزرویشن ہو گئی ادھر بھی دیکھئے یہ تھوڑا تھوڑا روٹ ہو رہا ہے الکا الکا تو اس پلانٹ کو ابھی سے بچا دیں گے ہم لوگ تاکہ یہ پلانٹ خراب نہ ہو ہمارے پاس اس کو ہم فردر کریں گے ٹھیک مین چیز ہے کہ اس پلانٹ کی ریکوائیمنٹ میں نے تب ہی بتایا کہ بلکل ہنڈر پرسن پورو سیٹی جو ہے بہت مسٹ ہے اس پلانٹ میں پانی آپ جب بھی دیں گ میں ایسے کبھی بھی نہیں بولتا کیونکہ ان پلانٹ میں یہی رہتا ہے کہ جب آپ کو ریکوائیمنٹ رہے اکورڈنگ ٹو جو میں نے پرانی ویڈیوز میں بتایا ہویا کہ دھوپ کیسی ہے آپ کے یہاں لوکیشن کیسی ہے پلانٹ کی تو اس حساب سے آپ پانی کی ریکوائیمنٹ اس میں رکھیں گے مگر جب بھی پانی دیں گے تھورولی پورا پانی دیں گے اس پلانٹ کو تاکہ نیچے سے جو ہولز آ اس میں سے پانی باہر آ جائے دوسری چیز کہ پانی اس کو آپ کم دے دیں گے تو یہ پلان پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں ایون برائٹ لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں مگر بہت زیادہ جب سکروچنگ ہیٹ ہو جاتی جس کو کہے کہ جلنے والی ہیٹ اس میں اس پلانٹ کو پرولم آ سکتی ہے کہ یہ پلانٹ خراب ہو سکتا ہے ایون باقی بھی ہو جاتے مگر یہ پلانٹ تھوڑا زیادہ سوفٹ ہونے کے قارن پلانٹ کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس پوزیشن میں آپ اس کو زیادہ جو ہے لائٹ پروائیڈ کریں نہ کی زیادہ دھوپ سیدھی پروائیڈ کریں تھوڑا وائیڈ کریں اس پلانٹ میں اور اس کے علاوہ آپ فٹی لائزر دیکھیں آپ جب بھی فٹی لائزر ان کو دیں تھوڑا ویک فٹی لائزر دیں مال لیجی آپ پانچ گرام کوئی ان پی کے سپریے کرتے ہیں ایک لٹر پانی میں ڈال کے تو ان پلانٹ میں صرف دو گرام دیجئے دے آپ چاہے دو مینے میں ایک بار دے دیجئے جدی آپ دینا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی پروپیگیشن کیسے ہوتی پروپی پروپیگیشن آپ دیکھیں کہ اس پلانٹ کی جو ہے میلی آپ دیکھیں کٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں جیادہ تر جو اس پلانٹ کا بڑیا جو رہے گا کٹنگ اس کی اتنی جلدی پوسیبل نہیں کیونکہ یہ پلانٹ کے اندر پلانٹ اندر تک گیا ہوا ہے نائنٹی پرشن جو چانس رہتا ہے وہ آپ اس پلانٹ کی جو ہے وہ سیڑ سے پڑیوز کریے جب بھی اس پلانٹ کا فلاورنگ ابھی آپ دیکھیں اس میں یہ وائٹ بھرنے شروع ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلانٹ ابھی فلاورنگ دی جب اس پلانٹ پر فلاور آئیں گے سیل پولینیٹری تقریباً ہو جاتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی تو جب فلاور آکے چھوٹے چھوٹے اس کے فول آئیں گے ابھی مارچ مینے میں یہ سٹارٹ ہو جائیں گے فلاورنگ کے بعد جب اس کی پولینیشن ہو جاتی ہے تو وائٹ کلر کا اس میں سے سیڈ پورٹ نکلتا ہے وہ سیڈ پورٹ سے سیڈ بلیک کلر کے آئیں گے تو ان کو آپ پڈیوز کریے اور لگائیے بڑا بڑیا طریقے سے یہ پلانٹ گرو کرتا ہے تو اس پلانٹ میں آپ زیادہ تر کوشش کریں کہ سیڈ سے اس پلانٹ کو پڈیوز کریں تاکہ بڑیا طریقے سے گرو کرے اور بیماریوں سے بھی بچا رہے اور اس طریقے سے یہ جو کلمپ فارمنگ ہے یہ اپنے آپ کر لیتا ہم نے اس کو کچھ نہیں بنایا یہ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ ہی کلمپ بناتا جاتا ہے تو نیچرل ہے اس کے اندر تو پیسٹ اس پلانٹ میں کوئی زیادہ اس پلانٹ کو پیسٹ میں نے لگے ہوئے ابھی تک دیکھے نہیں ہے جتنی دیر سے میں نے کافی دیر ہوگی اس پلانٹ کو رکھے ہوئے بہت ریئر چانسز جائے سے اس پلانٹ کو کوئی پیسٹ لگے اور سردی کا سیزن میں نوملی دس ڈگری سے لے کے آپ جب نیچے ٹیمپریچ ہو جاتا ہے تب یہ پلانٹ ڈورمنٹ ہو جاتے تو سردی میں تو پانی اس کو وائڈ ہی کیا جائے کہ بلکل پانی نہ دے تو میں نے اس پلانٹ کا پتا ہے میڈیسینل ویلیوز اس پلانٹ کی بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت میڈیسین میں یہ پلانٹ یوز کیا جاتا ہے میلی میں سمرائز تھوڑا سا کرتا ہوں گی اس پلانٹ کی ریکوائیمٹ میں نے آلڑی آپ کو بتائی پہلی چیز تو سن لائٹ برائٹ لائٹ میں آپ رکھئے سن لائٹ تھوڑا سا وائڈ کیجئے وارٹرنگ اکارڈنگ تو وارٹرنگ اتنی دیجئے کہ جب آپ کو لگے کہ سویل آپ دوسرے پلانٹ میں ایک انچے دیکھنے دے اس میں دیکھیں دو انچ پلانٹ جب نیچے تک جو وارڈ ڈرائی ہو گیا تب ہی وارٹرنگ دے پلانٹ کو درائی سے اس کو کچھ نہیں ہوگا زیادہ پانی سے پلانٹ خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ پیسٹ کی کوئی پروپیگیشن میں نے آپ کو بتا دی زیادہ کٹنگ سے بھی پلانٹ یہ چانسز رہتے ہیں کہ خراب ہونے کیونکہ اس کے جو پپس ہے وہ اتنے سوفٹلی ریموو نہیں ہوں گے کیونکہ ریموو کریں گے تو اس میں آلڑی یہ جکم ہو جائے گا تو یہ پلانٹ خراب ہونے کا مدر پلانٹ کے چانسز ہوتے ہیں خراب ہونے کے تو آپ کوشش یہی کریں کہ اس کو سیڈ سے پروڈیوز کریں تو یہی اس پلانٹ کی مین ریکوائرمنٹ ہے لو فو فڑا بہت بڑی پلانٹ ہے اس پلانٹ کو لگائیں اور انجوائے کریں اس کی بیٹی اور دیکھتے رہے مانا چینل کیکٹس انجلندہ دھنیواز جی